اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو میری چینل حریم رکیم ٹریولز آج میں جو جو ویڈیو دوسری ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جو ویزا ہے وہ کس طرح حاصل کرنا ہے ای ویزا تو اس کے بارے میں تھی اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے کہ جب آپ ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں بارڈر پہ تو آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹ سے ریکوائٹ ہیں کیا کیا آپ کو چیزوں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کیا کیا سوالات وہاں پہ ہو سکتے ہیں اور کیا کیا مشکلات پہ شاہ سکتی ہیں تو جب آپ کو ویزا مل جائے تو اگر آپ بائی ایر جاتے ہیں تو بائی ایر تقریباً تھوڑا سا نسبتاً مہنگا ہے اس کے کہ آپ بائی باس جائیں باس کے ذریعے تھوڑا سا سستہ پڑ جاتا ہے بائی روڈ جانے کے لئے دو باٹر ہیں ایران کو ایران میں داخل ہونے کے لئے ایک ہے تافتان بارڈر جو کہ کوئٹہ سے آپ جا سکتے ہیں اور دوسرا ہے رمضان بارڈر جو کہ گوادر کے پاس ہے گوادر سے میرے خیال کہ پچاس ساٹھ کلومیٹر دور ہے کوئٹہ سے بھی بسیں مل جاتی ہیں گوادر کے لئے اور کراچی سے تو گاڑیاں کافی ساری چلتی ہیں رمضان بارڈر کے لئے وہ ڈریکٹ آپ کو گوادر سے ہو کے رمضان بارڈر تک لے جاتی ہیں اور جو زیادہ تارہ جو مسروف بارڈر ہے وہ تافتان بارڈر ہے جو کہ کوئٹہ سے جانا پڑتا ہے کوئٹہ سے تقریباً چھ سو تیس کلومیٹر کے قریب ہے تافتان بارڈر تو اس کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی جی ایک تو جو آپ نے ویزہ لگوایا ہے تو ویزے کا اپنے پرنٹ ساتھ لے لینا ہے کلر پرنٹ آپ نے لینا ہے کسی بھی دکان سے جا کے آپ کلر پرنٹ نکلوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا اوریجنل پاسپورٹ لینا ہے اوریجنل آئی ڈی کارڈ لینا ہے اور کرونا ویکسین سیٹیفکیر لینا ہے سیٹیفکیر لے لیں یا اس کا وہ کارڈ بھی ایک بن جاتا ہے کرونا ویکسین کا کارڈ وہ لے لیں دونوں قابلے قبول ہیں وہ باٹر پر چیک کرتے ہیں لازمی میں جب گیا تھا تو انہوں نے دیکھے تھے جو پی سی آر ٹیسٹ ہے پوچھا ہے لیکن میرے سے تو نہیں پوچھا تھا تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ پی سی آر ٹیسٹ بھی کروا لیں جناحہ سفتال کوئٹا سے اگر آپ کروائیں گے جناحہ ہسپٹل کوئٹا وہاں سے فری میں ہوگا کوئی چارجز نہیں ہیں پی سی آر ٹیسٹ کے اور دوسرا اس سے آگے پھر یہ ہے کہ جب آپ بارڈر پہ پہنچ جائیں تو بارڈر پہ جا کے ایک تو کرنسی کا مین ہے کہ جب آپ نے جانا ہے ایران تو آپ پاکستانی کرنسی کی بجائے یورو ڈالر یا پونڈ یہ والی کرنسی پاس رکھیں جو کہ ایران میں جاکا ہے آپ نے چینج کروانی ہے کیونکہ اس کا وہاں پہ اچھا ریڈ مل جاتا ہے جو پاکستانی کرنسی ہے اس کا ایران میں اتنا اچھا ریڈ نہیں ملتا ڈاؤن ریڈ پہ وہ آپ کو تبدیل کروانی پڑے گی اور بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی کرنسی ہے تو آپ بارڈر سے ہی چینج کروانے ہیں پاکستانی سائیڈ سے بارڈر سے کرنسی والے بیٹھے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ اوپن کرنسی والے وہ چینج کر دیتے ہیں ریڈ بھی ٹھیک دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے یہ جو میں نقاقزات آپ کو پتائیں کہ اپنا اصل پاسپورٹ اپنا آئی ڈی کارڈ اور ویزے کا پرنٹ ساتھ میں کرونا ویکسن سیٹیفکیٹ اور پی سی آر ٹیسٹ بھی اگر کرو لیں تو بہتر ہے وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ہیلتھ انشورنس کا فارم سا ہوتا ہے وہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ سے وہ پوچھتے ہیں اور اگر آپ وہاں سے آپ نہیں کرواتے یہ تقریباً اٹھارہ سو دو ہزار یا اکی سو روپے میں بن جاتا ہے اگر فرض کیا وہاں سے آپ نے نہیں بنویا ویزا لگواتے وقت تو آپ جب ایران کی طرف داخل ہوں گے پاکستانی امیگریشن کلیر کر کے ایران کی امیگریشن پہ جائیں گے تو وہ آپ کو ایک سائیڈ پہ کر کے کہیں گے کہ اپنا وہ دکھائیں ہیلتھ انشورنس تو وہ اگر آپ نے کروائی ہوگی تو آپ نے وہ پیپر ساتھ کھا دینا ہے اگر نہیں کروائی تو وہیں پہ وہ پیسے لے لیتے ہیں تقریباً پاکستانی اٹھارہ سو یا دو ہزار روپے لیں گے آپ سے اور وہ آپ کی جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ وہیں پہ آپ کو فارم فل کر کے دے دیں گے اور پھر آگے جانے دیں گے اچھا بارڈر پہ جب آپ جائیں گے ادھر پاکستانی سائٹ سے جب آپ اندر جانے لگیں گے تو وہاں سے کئی قسم کے سوالات کرتے ہیں مثلا آپ کیوں جا رہے ہیں کہاں جائیں گے کس کس شہر میں جائیں گے تو آپ نے کچھ شہروں کے نام بھی یاد کر لینے ہیں ایران کے اس فان ہے شیراز تہران تبریز کرمان کم اس طرح بعض شہروں کے آپ نے نام بھی یاد کر لینے ہیں جو کہ آپ اگر وہ وہاں پہ پوچھیں تو آپ آسانی سے بتا سکیں کتنے دن کے لیے جانا ہے وہ بھی آپ بتا دیں جس طرح آپ نے وہاں پہ منشن کیا ہوئے اپنے ویزے پہ اسی طرح بتائیں کہ میں نے اتنے دن کے لیے جانا ہے اور کیوں جانا ہے سہر کی گرسے اگر آپ نے ویزٹ ویزا لگوایا ہے تو آپ بتائیں کہ میں سہر کیلئے جا رہا ہوں اور اگر زیارت ویزا لگوایا ہے تو آپ بتائیں کہ میں زیارت کیلئے جا رہا ہوں بشاک آپ سہر کیلئے جائیں لیکن اگر آپ کا ویزا زیارت کا ہے تو آپ نے یہ کہنا کہ میں زیارت کیلئے جا رہا ہوں اور اگر آپ کا ویزٹ ویزا ہے تو آپ نے کہنا میں ویزٹ کیلئے جا رہا ہوں تو اس کے بعد وہ جراب آپ کے وہاں پہ باقی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مانگے گے ویزا افغیرہ اصلی شنانتی کارڈ کرونا ویکسین سیٹیفکیٹ اپنے پاسپورٹ کی اپنے پاسپورٹ کی اور آئی ڈی کارڈ کی دو دو تین تین کپنیاں زافی کروا کے پہلے سے پاس رکھ لینی ہے کیونکہ ایک دو جگہ پہ وہ مانگتے ہیں بعض دفعہ نہیں مانگتے لیکن بعض دفعہ مانگ بھی لیتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے پاسپورٹ کی اور ویزا کی بھی کپی کروا لیں اپنے پی سی آر ٹیسٹ کی بھی کرونا ویکسین ٹیسٹ کی بھی کروا لیں شنانتی کارڈ کی بھی کپیاں آپ کروا لیں اور بڑر جب وہاں پہ دو تین سٹیپ ہوتے ہیں جب آپ نے جانا ہے نا ایک تو پہلے جاتے ہی وہ جب گیٹ سے اندر انٹری آپ کو کرنے دیتے ہیں تفتان بڑر کا جو گیٹ ہے وہاں پہ ریجسٹر وغیرہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے سارے سوالات وغیرہ پوچھ کے اور پھر آپ کو آپ کا ریکارڈ وہاں پہ لکھ کے سارا آپ کو ایک ٹوکن سا دے دیتے ہیں کاغذ کی چٹسی دیتے ہیں وہ دے کے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ وہ کمپیوٹر والا بندہ بیٹھا ہے وہاں پہ چلے جائیں اس کے پاس آپ جائیں گے وہاں کمپیوٹر میں سارا آپ کا جو ہے ڈاکومنٹس ہیں ان کا سارا ریکارڈ کرے گا اس کے بعد ادھر سے کلیر ہوگے پھر آگے آپ کو امیگریشن کے لیے تیسرے مرحلے میں آپ کو بجوائیں گے وہ تھوڑا سا آگے جانا پڑتا ہے وہاں پہ جب آپ گیٹ سے اگر کلیر ہو جاتے ہیں تو آگے امیگریشن پہ پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا وہاں سے آسانی سے آپ کو وہ پھر کلیر کر کے تو ایکزٹ کی مور لگا کے آگے ایران کی طرف بھیج دیتے ہیں تو ایران کی طرف جب آپ ایرانی امیگریشن پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی اگر آپ نے وہ ہیلتھ انچورنس پہلے سے کروائی ہوئی ہے تو اس کا پیپر آپ سے وہ مانگیں گے اگر نہیں کروائی تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے وہیں پہ وہ کہیں گے کہ آپ پاکستانی ٹھارہ سو دوزار رپے دیں اور ہیلتھ انچورنس آپ کو مل جاتی ہے وہ وہیں پہ آپ کو فارم دیں گے وہ فیل کر کے آپ نے وہ ساتھ لگا لینا ہے تو بس یہی باتیں تھیں چاندیک جو میں نے آپ کو بتائی ہیں باقی وہاں پہ مشکلات کیا پیش آسکتی ہیں باتوں باتوں میں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ ایران کس کے پاس جا رہے ہیں تو آپ سیدھا سا بتائیں کہ میں وہاں پہ جا کے کسی نہ کسی ہٹل میں ٹھہروں گا جو بھی مجھے ہٹل ملے گا میں اس میں رہوں گا اور اگر آپ یہ بتائیں گے کہ میرا وہاں پہ دوست رہ رہا ہے میں اس کے پاس جا رہا ہوں یا کسی زیزوں کے پاس جا رہا ہوں تو وہ ان کی پھر تفصیل مانگیں گے کہ اپنے زیز کی اپنے دوستوں کی تفصیل مہیا کریں کہ وہ کس شہر میں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کب سے رہ رہے ہیں کیوں رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کے فون نمبرز دیں وہ سارا ڈیٹا مانگیں گے وہاں پہ آپ کے آپ کو تھوڑی سی گبرہات ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ صرف یہی بتائیں کہ میں کسی ہوتل میں رہوں گا اگر آپ کا ویزٹ ویزا ہے اگر زیارت ویزا ہے تو آپ کہیں گے جہاں پہ زیارت والوں کو ٹھہرائیں گے تو وہاں پہ ہم رہ لیں گے تو اس طرح کے مختلف سوالات کرتے ہیں یا فیسر بدلے ہوتے ہیں آئے دن بعض جو ہیں وہ سخت سوالات بھی کرتے ہیں بعض جو ہیں وہ بلکل دو تین سوالات کر کے آگے جانے دیتے ہیں تھوڑی سی وہاں پہ آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے ان کے سوالات سن کے تو گبرانا نہیں ہے بلکل آپ نے آپ نے ان کے جوابات ٹھیک ٹھیک دینے ہیں اور بس یہی جب آپ گیٹ سے ایک دفعہ انٹر کر جائیں گے کلیر کر جائیں گے تو پھر آگے سمجھے آپ کی امیگریشن جو ہے وہ کلیر ہے کیونکہ گیٹ والے سارا ڈیٹا آپ کا کلیر کر کے آپ کے سارے سوالات وغیرہ آپ سے کر کے سارے ڈاکومنٹس آپ کے دیکھ کے اوکے کر کے پھر آگے امیگریشن کے لیے بیجتے ہیں تو وہاں پہ بس پاکستانی کی طرف سے امیگریشن کروائیں پھر آگے ایران کی طرف سے آسان ہی ہے زیادہ دیں ایران والے نہیں زیادہ دیں لگاتے ہیں وہ بس پاسپورٹ دیکھتے ہیں سٹیمپ لگاتے ہیں کہتا ہے جاؤں جی آگے وہاں سے آپ باہر نکلیں باہر بسیں بھی لگی ہوتی ہیں وہ کافلے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ بسیں ہائر کر لیتے ہیں تین چار گروپ مل کے تو اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ دو تین کو ساتھ لیں اور ٹیکسیاں وہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں زہدہ دان جانے کے لیے تو وہاں پہ آپ ٹیکسی پہ زہدہ دان جائیں زہدہ دان مین ان کا شہر ہے سوبہ سستان بلوچستان کا کیپٹل ہے وہ شہر وہاں سے سارے ایران میں جانے کے لیے آپ کو گاڑیاں مل جائیں گی تو زہدہ دان پہنچنا آپ کا لازمی ہے زہدہ دان سے پھر آگے آپ ایران کے کسی بھی شہر میں جا سکتے ہیں تو بس جی یہی تھی آج کی ویڈیو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو جو ہے وہ آگے اپنے دوستوں میں بھی اپنے جو فیس بک ہے اپنا انسٹراغرام بغیرہ ہے اپنا وٹس ایپ ہے اس پہ بھی میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ